حقیقت سلطان حرورن رشید نے بحلول کو حدارت کی کے بزار جائیں اور قصائیوں کے ترازو اور جن پتھروں سے وہ گوشت تولتے ہیں وہ چیک کریں اور جن کے تول والا پتھر کم نکلے انہیں گرفتار کر کے تربار میں حاضر کریں بحلول بزار جاتے ہیں پہلے قصائی کا تول والا پتھر چیک کرتے ہیں تو وہ کم نکلتا ہے قصائی سے پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے چر رہے ہیں قصائی کہتا ہے کہ بہت برے دن ہیں دل کرتا ہے کہ یہ گوشت کاٹنے والی چھوڑی بدن میں گسا دوں اور عبدی نیم سو جاؤں بحلول آگے دوسرے قصائی کے تول والے پتھر کو چیک کرتے ہیں وہ بھی کم نکلتا ہے قصائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں وہ کہتا ہے کاش اللہ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا بہت زلالت کی زندگی گزار رہا ہوں بحلول آگے دیسرے قصائی کے پاس پہنچے تول والا پتھر چیک کیا تو وہ بلکل درست پایا قصائی سے پوچھا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے قصائی نے کہا اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت خوش ہوں اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہے اولاد نیک ہے زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے بحلول واپس آتے ہیں سلطان حرون الرشید پوچھتے ہیں کہ کیا پراگرس ہے بحلول کہتے ہیں کئی قصائیوں کے تول والے پتھر کم نکلے ہیں سلطان محمود نے غصے سے کہا پھر انہیں گرفتار کر کے لائے کیوں نہیں بحلول نے کہا اللہ تعالی انہیں خود سزا دے رہا تھا ان پر دنیا تنگ کر دی تھی تو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی آج ہمارے بھی کچھ یہی آلات ہیں ہم نے دنیا کو اپنایا ہے دنیا سے چمٹے ہوئے ہیں اور آخرت کی فکر ہی نہیں اللہ تعالی ہمارے آلات پر رحم فرمائے آمین یارب العالمین کیا آپ نے آج دروج شریف پڑھا ہے اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے اور زید ویڈیوز کے لیے آپ نے مہران قرآن کا یوٹیو چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا